ہائی گائز اس لیکچر میں ہم سمپلیفیکشن آف بولین فنکشن کو ڈسکس کریں گے یوزنگ کے میں اور تھری وریابل کیس کو لیں گے پریویس لیکچر میں بھی ہم نے تھری وریابل پرابلم کو لیا تھا لیکن اس لیکچر میں ہم اس کو درہ ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے علاوہ کچھ اور فردر اگزامپلز کے تھرو بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سے یہ سمپلیفیکشن آسانی سے ہو سکتی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اگزامپل کے تھرو ہم اس کو سالو کریں گے ایک اگزامپل میں نے لیا ہے اور اس اگزامپل کے لیے کوشش کریں گے کہ ایک ڈیفرنٹ اینگل سے بھی یہ سمپلیفیکشن ہو سکتی ہے تو ہمارے پاس تھری وریابل پرابلم ہے آپ کا فنکشن ہے انپوٹ آف فنکشن آف تھری انپوٹس اے بی سی اور آپ کا سم آف پروڈکس میں ایک پروڈکٹ ہے اے ڈیش بی ڈیش سیکنڈ ٹرم ہے بی سی اور تھرڈ ٹرم ہے اے ڈیش بی سی ڈیش تو یہ فنکشن بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پہلے سے ہی سمپلیفائی ہو چکا ہے وہ آپ اس طرح سے گیس کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے تھری وریابل کیس ہے اور ہر ٹرم میں تھری کے تھری لیٹرلز ہونے چاہیے تو اس میں آپ دیکھیں اے اور بی تو ہے وہ پرائیم ہو سکتا ہے ان پرائیم بھی ہو سکتا ہے لیکن سی مسنگ ہے اس کا مطلب ہے یہ ٹرم سمپلیفائی ہوئی ہوئی ہے ادھر آپ کا اے مسنگ ہے اور ادھر تینوں لیٹرلز آبیلیبل ہیں ایٹ مینز یہ دو ٹرمز جو ہے یہ سمپلیفائی ہو چکی ہیں تو سمپلیفائیڈ ورشن کو بھی کہ میں اپکے تھری چیک کیا جا سکتا ہے کہ آیا کہ یہ آپٹیملی سمپلیفائیڈ ہے یعنی بیس سمپلیفائیڈ ہے یا فردر سمپلیفیکیشن ابھی ریکوائیڈ ہے تو چیک کرتے ہیں کے مپ اپلائی کرتے ہوئے تو جیسے پریویس لیکچر میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو ہمارے پاس کیون فنکشن ہوگا فرس ٹیپ ہوگا کہ ہم اس فنکشن کو ونز اوٹپٹ مپ کے اندر پلیس کریں یعنی اس فنکشن کو ہم مپ کے اندر ریپریزنٹ کیسے کریں گے تو فرس ٹیپ میں ہم اس فنکشن کو مپ کے تھوڑی ریپریزنٹ کریں گے سیکنڈ سٹیپ میں ہم جو ونز پلیس کر چکے ہوں گے ان کی گروپنگ کریں گے اور تھرڈ سٹیپ میں ہم سمپلیفائیڈ ایکسپریشن اس مپ سے ایکسٹرائٹ کریں گے تو فرس ٹیپ کی طرف آتے ہیں کہ فنکشن کو کیسے پلیس کرنا ہے ڈائریکٹلی میپ کے اندر تو ٹری ویریبل پرابلم تھا اٹ مینز جو آپ کے سمال سکھیرز ہوں گے تو ٹری ویریبل بینن ٹو ریس ٹو پار ٹری ایکول ٹو ایٹ ایٹ باکسز ریکوائرڈ ہے کیونکہ ٹری ویریبل کیس میں جو پوسیبل انپوٹ کومبینیشنز ہوں گے وہ ایٹ ہوں گے تو ایٹ باکسز آپ نے بنا لیے اس کو ہم پریویس لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں ابھی ہم اپنے فرس ٹپ کی طرف آتے ہیں کہ یہ اس فنکشن کو ہم نے میپ میں کیسے پلیس کرنا ہے تو فرس پر следующ ہم آ رہا ہے A ڈی 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 از ہم آپ کے لیتے ہیں اور اس ٹرم سے ہم area wise اس section اس cells کو identify کریں گے جس میں ones کو place کیا جا سکتا ہے تو پہلا پہلا لٹرل ہے اس ٹرم کا a ڈیش a ڈیش مینز جیسے میں نے کہا تھا ڈیش کا مطلب ہے کہ اس a کے لیے 0 لیں گے it means ہم نے اس ٹرم کا area دیکھنا ہے تو پہلے a کے لیے area specify کرتے ہیں a ڈیش کیا شو کر رہے ہیں a ڈیش یہ row بن رہی ہے it means یہ four cells ہو سکتے ہیں ان four cells کے لیے a 0 ہے تو آپ کا a ڈیش جو identify کرتا ہے اس row کو identify کرتا ہے it means آپ اس region کو shaded بنا دیں جو یہ شو کرے گا یہ a 0 کا section کیونکہ یہ n term ہے b ڈیش کو بھی دیکھیں گے کہ وہ کس area کو specify کر رہے ہیں اور پھر ان میں common area کو لیں گے کیونکہ n term کا مطلب ہوتا ہے n term کا مطلب ہے ان دونوں کا intersection پہلے b ڈیش کا area دیکھتے ہیں اور بعد میں intersection کی طرف آتی ہیں تو b ڈیش کا مطلب ہے کیونکہ ڈیش ہے b کے ساتھ تو b 0 کو شو کر رہے ہیں تو b c کیونکہ یہ b آپ کا ان column section پہ ہے تو پہلا b آ رہا ہے second c تو آپ کا b ہوگا یہ جو دو values آپ کو نظر آ رہی ہیں جو first b کے لیے second c کے لیے تو اس میں b 0 ہے c 0 اس column میں بھی first value b کی ہے اور second c کی ہے تو b 0 c 1 تو ادھر b 1 c 1 b 1 c 0 ہمیں کیا چاہیے b ڈیش یعنی b 0 وہ کون سے columns ہیں جس میں b 0 ہے تو آپ دیکھیں یہ b 0 اس column کے لیے ہے اور یہ بھی b 0 ہے اس column کے لیے ہے تو یہ b 1 اور 1 ان کو نہیں لیں گے بلکہ یہ دو columns ہیں جس میں b 0 ہے تو ہمارا identification ان columns کی ہوگی تو اس کو shaded بنا دیں یہ تو it means یہ a 0 region اور یہ b 0 region ہمیں کون سے چاہیے ان کا product end means intersection intersection یہ دو common cells اور یہ اور یہ یہ common نہیں ہیں it means یہ remove ہو جائیں گے اور ہمارا a dash اور b dash کا جو region بنے گا یہ common region بنے گا یہ بہت اور یہ دو cells ہیں جس میں one ones کو place کر دیں گے یہ تو i think آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر ابھی بھی کوئی issue ہے تو next terms کو بھی ہم اسی area wise check کرتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے ones کیسے place ہوں گے تو second group آپ نے b c کے لیے ones place کرنے b c تو b c کے لیے first b ہے اسی طرح b کے لیے area specify کریں گے پھر c کے لیے area mention کریں گے پھر ان کا common لیں گے اور ادھر ones place کریں گے تو b b کیونکہ prime کے بغیر ہے and prime it means b1 show کر رہا ہے تو دیکھیں b1 کہاں پہ ہے یہ first value کیونکہ b کی ہے تو آپ دیکھیں یہ b1 اس column میں ہے اور b1 تو یہ دو column ہیں جہاں پہ b1 ہے تو b1 کونسے column کو show کر رہے ہیں یہ دو والے columns c کو بھی دیکھنا ہے ساتھ تو b کے لیے area تو بن جائے گا یہ والا تو اب c کو بھی ساتھ دیکھنا ہے کہ یہ کونسا area یہ کن columns کو identify کر رہے ہیں تو c کیونکہ unprime ہے means one تو دیکھنا c1 کونسے columns پہ تو اب ان میں دیکھیں second value c کی ہے یہ c1 تو یہ column بھی c1 کے لیے یہ second value 1 یہ column بھی c کے لیے اور باقی آپ دیکھیں اس میں c1 نہیں ہے تو دو column select ہوئے ایک یہ column اور ایک یہ column یہ دیکھیں تو it means اس term کے لیے جو once place کرنے ہیں وہ common region کے اندر place کرنے ہیں یہ next اس کے لیے دیکھتے ہیں a b c اس کو map کے اندر لے کے آنے تو کیونکہ تینوں literals کا common area لینا ہے تو پہلے a dash کو دیکھتے ہیں a means a zero یہ والا اور اس area کو shaded بنا دیں پھر ہمیں b کا دیکھنے اور b 1 ہے اور b 1 آپ کے پاس ہے یہ b 1 first value اور یہ b 1 دو column ہیں یہ دو column آپ کے b کے لیے ہوں گے یہ اس کا region کیونکہ common region کی طرف جانا ہے تو یہ دو cells تو یہ والے sections تو remove ہو جائیں گے ہم ہمارے پاس بچیں گے یہ a dash b کے لیے c ابھی دیکھنا ہے پہلے سی filter کر لیں ان کو remove کر لیں اب c dash کا area لینے کے بعد جو اس کے ساتھ intersection ہوگا وہ آپ نے لینے کیونکہ c dash ہے it means c zero دیکھنا ہے c zero ہوگا ایک یہ c zero ہے second value اور ایک یہ c zero ہے second value یہ تو اس کا region یہ column اور اس column کو shaded بنا دیں اب intersection لیں تو یہ ایک single cell ہی بنے گا یہ بھر تو ویسے بھی میں نے اس کے اندر one place کر لیں تو ویسے بھی میں نے previous lecture میں آپ کو بتایا ہوگا کہ اگر کسی term کے اندر three variables ہیں تینوں کے تینوں لٹرلز ہیں تو وہ ایک cell کے اندر one کو شو کر رہے ہوتے اگر ایک لٹرل remove کر دیں جیسے یہ ہے two لٹرلز total problem ہے three liter two liter it means اس کے جو ones ہوں گے وہ grouping of two ہوں گے اور اگر ایک اور remove کر دیا جائے یعنی اکیلا ایک لٹرل ہوتا تو وہ four ones کی grouping کو شو کرتا ہے جی تو ابھی تو guys ہم نے shaded method سے area wise دیکھا کہ کیسے function کو place کرتے ہیں تو normally ایسا ہوتا نہیں ہے یہ concept بتانے کے place کریں گے تو اگر area wise جائیں گے تو time consuming process ہے تو ہم اس کو shortly بھی دیکھ سکتے ہیں اگر ہمیں وہ concept سمجھ آئی ہے تو یہ ہے a b means ہم نے ان cells میں once place کرنا ہے جس میں a zero اور b zero تو ہم بجائے بجائے اس کے کہ area wise اس کو چیک کریں تو اس میں time لگتا ہے ہم اس کو directly short method سے بھی کر سکتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے a zero اور b zero دیکھیں a zero یہ four cells ہیں اور ان میں سے وہ دو cells لینے ہیں جس میں b zero ہے دوسرے b one والے ignore کر دینے a zero four cells اور in b zero کونس ہے b zero in دو میں صرف یہ دو لیے جائیں گے اور یہ دو remove کر دی جائیں گے تو یہ دیکھیں اس کو directly ہم نے place کر دیا تو آپ نے یہ method سیکھنا ہے اور وہ area wise آپ کو تھوڑا سا concept بتانے کے لیے وہ scheme بتائی گئی تھی اب b c کو place کرنا ہے ہم نے b one c one کیونکہ b c دونوں ادھر ہیں تو ہمیں ایک column directly مل جائے گا صرف یہ column یہ بنتا ہے جس میں b one ہے اور c one ہے تو یہ column کی identification ہے تو b c کو یہ once اس میں place ہوں گے اور یہ کیونکہ ایک cell کو show کرتا ہے تو یہ تو ہماری ہر box کا address بھی ہو سکتا ہے تو ہم دیکھیں یہ کون سے box کا address بنے گا small square box a zero b one c zero تو ہمیں اس small square کی طرف جانا ہے جس جس کا address ہے zero one zero یہ بنے گا zero one zero یہ والا cell بنے . zero one zero اس میں one place کر دیکھیں بڑی آسانی سے ہم نے وہ function direct place کر دیا اب next step کی طرف جاتے ہیں next step پہ function ہم place کر چکے ہیں map کے اندر اور اگلا step ہوگا کہ ان کی grouping کر کے simplified result ہم نے simplified boolean function extract کر لیں تو grouping کا جیسے grouping rules کی طرف آتے ہیں پہلا تو rule ہے امی کا group as large as possible آپ کو اگر two ones adjacent مل رہے ہیں اور وہی two ones مزید two ones کے ساتھ four کا group بنا رہے ہیں تو آپ نے two کا group نہیں بنانا بلکہ four کے group کو prefer کرنے تو آپ کا اگر دیکھا جائے تو آپ two کا group بنا سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ four adjacent ہے تو آپ نے larger group کی طرف جانا ہے larger group کو preference دینی ہے دوسرا rule ہے کہ جو group size ہے وہ one two four eight sixteen اس نمبر میں ہونا چاہیے یعنی اگر ایک one ہے اور اس کا کوئی adjacent one نہیں ہے تو single کا ہی group بنانے اور اگر two ones ہیں تو two کا group بنا سکتے ہو four کا بنا سکتے three کا نہیں بنا سکتے دیکھیں یہ three ہیں اب three کا group نہیں بنا سکتے فرض کریں یہ نہیں ہے ادھر اور three ہی پلیس ہیں تو آپ نے three کا group نہیں بنانا اسی طرح four کا بنا سکتے five six seven کا نہیں بنا سکتے eight کا بنا سکتے nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen fifteen ka آپ نہیں بنا سکتے تو یہ جو group یہ جو numbers ہے تو in between اگر جو بھی letters ہیں جو بھی numbers ہیں ان کا group نہیں بنایا جا سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس چیز کا خیار رکھنے کہ group size ان کے اندر ہو next group rules میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو آپ کے adjacent ones ہیں اگر وہ horizontal ہیں یا vertical ہیں تب تو group بنا سکتے ہیں اس کی اجازت ہے جبکہ diagonal میں جو ones ہیں ان کا group نہیں بنا سکتے دیکھیں یہ horizontal آپ کے adjacent ones ہیں اس کا group بنا سکتے ہیں یہ vertical adjacent ہیں بنا سکتے ہیں یہ diagonal ہے diagonal کا group نہیں بنا سکتے تو یہ بھی ذہن میں رکھنے تو آپ کا group horizontal adjacent ones کا بن سکتے اور vertically اگر adjacent cells ہو diagonal وائز نہیں بن سکتا اور آخری rule یہ کہ minimum number of groups آپ نے بنانے ہیں جہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے پاس جتنے ones ہیں اس کے جو group آپ نے بنانے ہیں وہ minimum ہونے چاہیئے تو ہو سکتا ہے two minimum group ہو اور آپ غلطی سے three بنا رہے ہوں تو دیکھیں اگر آپ یہ لے لیں کہ اس two کا group بنانے اور اس two کا ایک group بنانے تو total groups بنیں گے three جبکہ option ہے کہ minimum number of groups ہونے چاہیئے تو آپ larger group کی طرف اگر جائیں ایک group یہ بنت ہے اور ایک group یہ بنت ہے تو minimum number of groups یہ بھی ایک requirement ہے اس کو بھی میٹ کرنے otherwise simplified boolean function نہیں ملے گا grouping کی طرف چلتے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ آپ four ones آپ کو adjacent نظر آ رہے تھے آپ نے ان کا ایک بڑا group بنان لیا اور دوسرے group کی طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ vertically adjacent تھے حالانکہ آپ کے پاس uncovered ایک ہی بان تھا اگر آپ شیئرنگ کر کے آپ ایک literal remove کر سکتے دیکھیں اگر آپ اس کو اگر آپ single کا group بنائیں حالانکہ adjacent ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں شیئرنگ نہیں کرنی اس کو group بنائیں گے تو ایک single cell کی جو product term بنے گی task یہ ہے کہ آپ نے simplified version لینا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اگر adjacent کوئی ہے کسی one کے ساتھ ہے وہ already shared ہے تو پھر بھی آپ اس کی sharing کر سکتے ہیں تو اس کو share کر کے اس کے literals کو کم کیا جانا چاہئے تو آپ ان دو ones کا group بنائیں یہ اب next سٹیپ کی طرف چلتے ہوں تھرڈ سٹیپ ہمارا ہے کہ آپ نے جو group results ہیں ان کو function کی form میں simplified expression extract کر کے لکھنے ہیں تو پہلا group ہمارے پاس ہے یہ تو لکھنے کا method جیسے ہم previous lecture میں بھی دیکھ چکے ہیں یہ three input problem ہے تو it means a b c تینوں کو دیکھنے اور وہ literal لکھا جائے جو change نہیں ہو رہا جو literal اس area کے لئے change ہو جائے گا اس کو remove کر دینا ہے تو a کے لئے چیک کرتے ہیں اس پورے group کے لئے a fixed ہے same zero تو ہم نے یہ rule سیکھا تھا کہ اگر fixed ہو same ہو تو literal آئے گا اور اگر وہ change ہو رہا تو literal remove ہو جائے گا تو a b c تینوں کی turn دیکھنی ہے تو a کی turn دیکھیں تو a zero fixed ہے a تو آئے گا means کیونکہ zero ہے a prime جبکہ اس کے لئے b اور c کو بھی دیکھنے تو b اور c کو دیکھیں یہ first value کے four columns میں چیک کرنے b zero b zero ابھی تک same چل رہا ہے جیسی change ہوگا تو اس کو remove کر دیں b one change ہوگیا آگے دیکھنے کی ضرورت نہیں ان four یہ کیونکہ four cells ہیں four columns ہیں تو b four کے four میں same ظاہر ہے اس addressing scheme میں تو ایسا نہیں ہو سکتا zero c one c بھی change ہوگیا تو اس group کے لئے ہم نے a کو دیکھا a ہی same تھا b اور c change ہوگیا اور b اور c remove ہوگیا اس کا مطلب ہے اس group کے لئے صرف جو product term ہوگی اس میں a کی literal ہوگا a کیونکہ 0 ہے تو اس لئے 0 کی ویسے اس کو group کو reserve میں plus کر لکھنا ہوتا ہے تو اس group کے لئے دیکھتے ہیں a b c three literals ہوتے ہیں لیکن اس group کے لئے کتنے literals آئیں گے تو اس طرح کے لئے چیک جو رہے یعنی اس area کے لئے a zero بھی ہے اور one بھی ہے it means a remove ہو جائے گا دوسرا اس area کے لئے b اور c کو چیک کرتے ہیں تو بی کی بھی ایک value ہے اور c کی بھی ایک value ہے it means نہ تو b remove ہوگا اور c b اور c دونوں آئیں گے ہاں a remove ہو جائے گا کیونکہ اس area کے لئے a کے لئے دو different values ہیں zero بھی ہے اور one بھی ہے جبکہ b اور c کے لئے a c لئے بھی it means اس group کا result لکھا جائے گا bc کی form میں اور کیونکہ b one ہے اور c b one ہے تو ہم لکھیں گے b c یہ ہے یہ آپ کا final result ہوگا اور یہ آپ simplified version ہوگا اس سے اور simplification further possible نہیں ہے یہ آپ کا final answer ہوگا تو students ابھی آپ نے ایک problem کو ایک direct area وائز میں بنی کر کے دکھا آپ کو اور اس کے علاوہ آپ نے direct بھی function کو place کیا اور grouping کر کے بھی دیکھ لیا دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اگر student کو problem ہوتا ہے تو وہ grouping میں پرابلم ہوتا ہے کیونکہ grouping میں ایک تو group size کا خیار رکھنا ہوتا ہے اور maximum larger group بنانا ہوتا ہے اور دوسرا minimum number of groups چاہیے تو یہاں students اکثر غلطی کر لیتے ہیں کہ ان سے minimum number of groups نہیں بنتے اور بعض دفعہ large group بنانے میں بھی ان کو problem ہوتی ہے تو اس لئے میں grouping practice کے لیے کچھ اور examples لی ہیں تو یہ ایک اور example لیتے ہیں اس کو grouping practice one کا نام دیا تھوڑا سا دیکھ لیں کہ possible grouping کس طرح سے ہوتی ہے تو ایک نئی example کے ساتھ اس میں function ہے آپ کے پاس b c plus b c plus a b c ان تینوں کو میں نے ایدھر place کر لیا ہے دوبارہ سے بتانے کی ضرورت نہیں آپ خود دیکھ لیجئے گا اگر کو problem ہو رہا تو ویڈیو کو pause کر دوبارہ سے دیکھ لیں بڑی آسانی سے آپ اس invents کو اس میں place کر دیں next جو ہمارا main objective اس practice کا ہے وہ grouping تو آپ دیکھیں اس possible grouping کیا ہوسکتی ہے ایک student کہتا ہے جی اس دو کا group بنالیں one اس کا group بنالیں two اور اس کا group بنالیں three لیکن یہ جو statement ہے کہ large size group ایک تو اس کی violation ہو رہی ہے وہ دیکھتے ہیں اور دوسرا minimum number of groups اس کی violation ہو رہی ہے تو آپ نے یہ group بنائی one یہ two اور یہ three three groups ہیں جبکہ یہ two group میں بھی possible it means minimum number of group کی violation نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا large group آپ two two کا group بنال رہے ہیں جبکہ four کا group بھی possible ہے غور سے دیکھیں previous lecture میں شاید آپ بتا دیا گیا ہو یہ جو sides ہوتی ہیں یہ والی sides یہ left corner side اور یہ right تو یہ بھی آپ اس میں adjacent ہوتی ہیں تو یہ four کا group بھی بن سکتا ہے یہ والا تو اس لیے اس لیے یہ practice کے لیے different angles ہے different examples کو لیا گیا ہے یہ دیکھیں four کا group اور اس کے لیے اگر ہم result دیکھیں اس کا result کیا ہوگا اب اس area کے لیے a change ہو رہا ہے دیکھیں اس area کے لیے a zero بھی ہے one بھی ہے a remove ہو جائے گا دوسرا ان columns میں ہم نے b اور c کو دیکھنا ہے تو یہ column left column یہ right column اس میں b zero ہے اور یہ b one ہے it means b کی دو different values ہیں b remove ہو جائے next ہم کیا لیں c کو check کریں c zero c zero c change نہیں ہو رہا بلکہ c same ہے it means a change ہو گیا وہ remove کر دیا b change ہو گیا وہ remove کر دیا c change نہیں ہو رہا c کو لکھا جائے گا اس لئے اس group کا result c prime ہو گا c prime پھر آپ نے دوسرے group کو دیکھنا یہ کیونکہ ایک uncovered تھا آپ نے اس کو ساتھ اس کے ساتھ ملا لیا تاکہ اس term کے literals کم ہو جائے اس group کو لکھنے اس area کا میں a single a ہے zero fixed ہے same ہے اس کا مطلب یہ لکھا جائے گا تو یہ a prime اور اس area کے لیے اس group کے لیے جو آپ کا b اور c ہوگا تو b ہے آپ کا one اور b one تو ب تو چینج نہیں ہو رہا جبکہ c one c zero تو c remove ہو جائے گا تو it means b لکھا جائے گا اور a لکھا جائے گا کیونکہ a b same ہے just zero اور b b b same ہے one تو آپ اس کو لکھیں کہ a prime اور کیونکہ b one ہے b a prime b اس کا result ہوگا اس کو پلس کر کے اس group کے اندر add کر دیں تو اس میں آپ نے ایک grouping کی ایک نئی example کو observe کیا اب ہم second example کے طرف چلتے ہیں اور اس میں آپ کو function ایک different form میں نظر آ رہے ہیں normally یہ second group کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں میں نے group کو ایک different method سے express کی ہے actually جب next chapters میں آپ designing کریں گے تو designing میں آپ کو function اس form میں ملے گا یعنی آپ جب problem کو design کرتے ہیں تو اس کا truth table بنائیں گے table 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 کو آپ map کے اندر place کریں گے تو یہ normally sum of main terms کہتے ہیں اس کو sum of main terms کی form میں can 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 place place کریں تو designing میں کیونکہ یہ scheme چلے گی تو میں نے ایک example یہ بھی اس level پہ لے لی لی کہ آپ کو ادھر ہی بتا دیا جائے کہ sum of main terms کو آپ map کمبینیشنز وہ 8 ہوں گی 0 0 0 0 1 0 1 0 1 تو آپ کے پاس 8 possible options ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں یہ جو first ہے اس کا دیکھنے decimal equivalent کیا ہے یہ میں نے اوپر اس کا weight دکھتی ہے یہ ہی طرح ہوتا ہے رائٹ سائد سے اس کا weight بنت ہے پہلے کا one weight second two third کا four اگر fourth بھی ہوتا تو اس کا double کر دینا تھا four سے ایک تو یہ weight scheme پلیس کر دی c b اور a کے اوپر آپ کا decimal equivalent اس طرح سے ہوگا جس کا weight one ہوگا اس weight کو add کرنے تو اس میں دیکھیں تینوں zeros ہیں it means یہ تینوں ignore ہوں گے اور آپ کا decimal equivalent بنے گا zero اس combination کو کیسے دیکھیں گے اس designation کیا بنے گا یہ one آپ کا صرف one والے column میں ہے two اور four میں zeros ہوں گے اور four کا weight ignore ہو جائے گا just اس one والے weight کو ہی آپ consider کریں گے اور اس کی decimal equivalent بنے گی یہ weight one اس case میں آپ دیکھیں four level پہ zero ہے اور one level پہ zero ہے four اور one کے weight ignore ہو جائیں گے two کا weight consider کر کے اس decimal equivalent دیں گے two اس four weight four weight کے نیچے zero ہے اور one اور two اور one میں یہ one نظر آ رہا ہے یہ one show کر رہے ہے کہ اس weight کو بھی لینے ان دونوں کو لینے دونوں کو total کر ان کا decimal equal بنانا ہے یہ بن جائے گا two plus one equal to three کیونکہ four کا zero ہے zero اور one یہ شو کرتا ہے کہ اس weight کو لینے یا نہیں اگر zero ہوگا means اس کا weight نہیں لینے اگر one ہے تو اس کا weight لینے ہے تو یہ two اور one ادھر بھی one ہے دونوں one یہ شو کر رہے ہیں کہ ان دونوں کا weight لیا جائے گا ان کو total کر دیں تو یہ decimal equivalent ہوگا three تو ادھر تو اس کا decimal equivalent ہوگا four one zero one means یہ one شو کر رہے ہیں four کو لینے zero mean two elevate کو ignore کرنے یہ one on ہے one کو on بھی لے سکتے ہیں one means on one means one کو لینے ہے تو it means یہ one اور یہ one یہ شو کر رہے ہیں کہ four اور one کو لینے ہے اور ان کو add کر دیں تو آپ decimal equivalent ہوگا five اسی طرح one one mean four اور two کی جگہ پہ one ہے یہ ignore ہو جائے گا four plus two equal to six یہ تینوں places پہ one ہے it means سارے weight لیا جائیں گے four plus two plus one seven تو یہ جو ہر combination کے against ایک decimal equivalent ہے ان میں سے یہ وہی numbers ہیں جو ادھر نظر آ رہے ہیں تو sum of mint terms ہم کہتے ہیں mint ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ combinations لینے ہیں جن کی output one آ رہی ہے یہاں پہ یہ show کر رہے ہیں اس one پہ output one ہونی چاہئے یعنی یہ input combination ہے یہ one اس کی output one ہونی چاہے یہ two پہ بھی output one ہونی چاہیے یہ two وہ designation ہے اس combination کا یہ two ہے اس کا decimal equal and two یہ two کیونکہ function کے اندر ہے function کے اندر mean output one ہونی چاہیے two combination پہ بھی one three means جو third combination input کا ادھر بھی output کیونکہ یہ function کے اندر شامل ہے sum of momentum تو اس کا مطلب three پہ بھی output one ہونی چاہیے three پہ بھی one ہے four اس میں نہیں ہے five بھی نہیں ہے it means four اور five پہ output zero لینی six ہے تو six پہ one seven seven پہ one تو یہ show کر رہے ہیں یہ جو one two three six seven ہے means one input combination جس input combination کا designation decimal equivalent one ہے ادھر output one ہے جس کا designation یا decimal equivalent input combination کا two ہے اس پہ output one designation three پہ output one وہ جو input combination جس کا decimal equivalent six ہے اس پہ one اور جس کا seven ہے اس پہ one تو one two three seven six input combinations پہ one ہے اور باقی پہ جو اس میں missing ہے اس میں zero ہے یہ مطلب ہے اس کا sum of main terms کا map کے ذریعے تو آپ understand کر لیے دیکھیں یہ map میں کیسے اس کو شو کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم نے ادھر سے تو map میں لے کے جانے تو map میں بھی اگر دیکھیں یہ جو square box ہے zero 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 یہ first combination آپ ادھر بھی decimal equivalent بنا سکتے ہیں zero 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 means اس کا decimal equivalent is zero زی رو ظاہر ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے ادھر one place کرنے کی ضرورت نہیں اس کا decimal یہ zero zero one اور zero zero one کا decimal equivalent one ہے تو یہ اس one کا مطلب ہے یہ box number یہ ہے یہ one کا مطلب ہے zero zero one zero zero one اس کے اندھر one place کر دیں اور ظاہر ہے آپ پتہ ہے کہ zero zero one کے بعد ہم نے ایک jump لیا ہوتا ہے one zero اور بعد میں one one لکھتے ہیں it means یہ جو box ہے zero one zero zero one zero یہ two کو شو کرتا ہے two بھی ادھر موجود ہے two کے اندر one ہوگا three zero one one zero one one کا decimal ملے ایک unit three three ادھر شامل ہے three کے اندر one ہوگا next four five missing ہے one zero zero four کے لئے no one یہ box number one zero one box number five no one six one one zero یہ box six کا ہے کیونکہ six function میں شامل ہے six پہ one seven one 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 seven کو شکر تھے اس میں one تو آپ کا یہ جو function ہے sum of main terms it means box number one two three six seven پہ one place کرنی اور box number جو four five missing ہے four five اور zero یہ missing ہے اس میں empty رکھنے اس کو تو one پہ میں اس کو دوبارہ سے آپ کو یاد کر لیں ان کے boxes کو direct بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے box number zero address کے حساب سے بتا رہا ہوں box number zero box number one two three کیونکہ یہ بعد میں ہم adjacent cells کی وجہ سے ان کی position change کی ہوئی ہے zero one two three انہیں once four five six seven تو ان کی numbering یاد کر لیں zero one two three four five six seven تو آپ one two three six seven میں once place کر دیا اور باقی کو mp چھوڑ دیا تو actually جب ہم designing کریں گے ہمارے پاس function اس form میں ہوگا تو پھر ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ان ones کو کیسے place کرنے اب grouping کی طرف چلتے grouping وہ آپ کے پاس ایک option اس کی ہے four کا group بن رہے اس کو اگر لکھ نا چاہیں اس کے لئے a change ہو رہے zero one a remove کر دیں b c کے لئے دیکھتے ہیں اس area کے لئے b one b same b آئے گا c کو چیک کرتے ہیں second value one zero c change ہو رہے c remove ہو جائے it means اس کے لئے a بھی change ہو رہے وہ بھی remove ہو جائے گا c بھی change ہو رہے جس b لیا جائے گا اور b کیونکہ one ہے تو un prime b is result ہو گا b اس uncovered one کے لئے a option ہے اس کو ادھر sharing کر کے ایک literal minimize کیا جا سکتے اور اس کو لکھنے کے لئے a prime c one c a prime c پلس کر کے ایک گروپ اور ایڈ کر دیں a prime c یہ گروپ in practice two ایک اور example لیتے ہیں اس example میں اسی طرح function آپ کا sum of products کی form میں اس کو place کر نام سیکھ چکے ہیں آپ اس کو place کر دیں جسٹ ہم ادھر focus کرتے ہیں grouping کی طرف تو وہی چیزیں large group کی طرف focus کرنا ہے minimum number of groups کی طرف تو ابھی آپ دیکھیں آپ کے mind میں آسکتا ہے کہ ایک group یہ بنالیں ایک group یہ بنالیں two اور یہ corners والے ہیں یہ two کا group یہ third بن جائے گا لیکن اس scheme سے تین groups بن رہے ہیں جبکہ اس سے بھی minimum possibility ہے یہ دیکھیں اگر یہ one آپ بنالیں اور یہ one بنالیں تو two groups میں بھی سارے ones cover ہو رہے ہیں دیکھئے سائٹس کا ایک group بنالی بجائے اس کے شیرنگ کرنے ان کو سیپرل لے لیا ساری پہلے آپ اس group کا result دیکھ لیتی جب یہ group آپ نے decide کیا اس میں a0 a b change ہو رہے c0 c a c prime اس کا result ہوگا پھر دوسرے group کی طرف چلتی اگر آپ یہ group بناتے اور یہ بھی بناتے تو دیکھیں یہ group redundant بن جانا تھا کیونکہ یہ already ones cover ہوگئے ہیں تو یہ group جو لیں گے یہ extra group ایک extra term کی طرف یعنی اس کی inclusion ہو جانی تھی function کے انتر کیوں یہ اس group کے جو ones ہوں گے یہ one بھی already اس group میں cover ہو چکے ہے یہ one اس group میں cover ہو چکے تو آپ کو یہ group لینے کی ضرورت نہیں تو minimum number number of groups کی طرف آپ جانے ہے تو اس group کو لکھتے ہیں a b a fix ہے a b same c c different c remove ہو جائے گا اور b کیونکہ one ہے تو a one b one a b یہ اس کا final answer ہوگا ایک اور example لیتے ہیں grouping practice four یہ آپ نے already sum of products کی form میں function کو لے لیا اس کے ones place کر چکے ہیں previous ہم اسی scheme کو دیکھ چکے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں جس اس کی grouping کی طرف آتی ہیں تو ادھر بھی possibility آپ کی ہے یہ دو کا group بن رہے اس کیونکہ یہ بھی دو کا group بن رہے یہ غلطی نا آپ سے ہو کہ یہ آپ group اس طرح سے بنانے کی کوشش کریں کیوں یہ ایک extra group پہ ایڈ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے اس کا دھیان رکھ نے ایک ایک group بنا اس کا result ہو گا a b prime دوسرا group a c یہ آپ کے پاس اس کا final result آگ تو تو آگ تو